بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی پی ٹی آئی نے انتخابات میں اکثریت تو حاصل کر لی ہے لیکن پارٹی چیئرمن امران خان اب ہی تک مرکز صوبے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں اپنی ممکنہ حکومتوں کے خد و خال واضح نہیں کر سکے زمباوے میں صدارتی انتخابات کے نتائج کے بعد بھڑکنے والے تشدد پر بین لقوامی برادری کی تشویش سیکیورٹی دستوں کی فائلنگ میں تین افراد ہلاک اور عالمی حدد میں اضافے کے باعث یورپ میں ایسی رہائشی منصوبہ بندی جو گھروں میں گرمی کی تپش کے احساس کو کم کر سکے پاکستان تحریک انصاف گزشتہ تین دنوں سے دعوے کر رہی ہے کہ اسے قومی اسیمبلی میں حکومت سازی کے لیے اراکین اسیمبلی کی مطلوبہ تعداد کی حمایت حاصل ہے تاہم آج بھی تحریک انصاف کے رہنما نو منتخب اراکین اسیمبلی اور سیاسی جماعتوں سے ملاقات نے کر رہے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کا اجلاس بھی آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں نامنگار فرح جاوید نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے بنی گالا میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی رہائش کا پر آج بھی پارٹی رہنماوں کی عام درفت کا سلسلہ جاری رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھرپور کوشش کر دی ہی ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے قومی اسیمبلی میں جو ایک مطلوبہ تعداد ہے میجوریٹی کی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں فواد چودری انہوں نے آج بی بی سی سے بات کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت کو ایک سو ستر عراقین قومی اسیمبلی کی حمایت حاصل ہو چکی ہے دیگر رہنماوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب تک ایک سو اکتیس جو عراقین قومی اسیمبلی ہیں ان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے جن میں مختلف پارٹیز بھی شامل ہیں ان پارٹیز میں ایمکیو ایم پاکستان پاکستان مسلم لیگ کاف اور اس کے علاوہ سندھ میں جی ڈی اے اور عوامی مسلم لیگ کی حمایت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے جبکہ اس کے ساتھ سات امید آزاد امیدوار بھی ہیں جن کی حمایت پاکستان تحریک انصاف اس وقت حاصل کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو چھے مزید امیدواروں کی حمایت کا انتظار ہے تو دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آج اجلاس اسلامباد میں بھی ہو رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس پارٹی سے وزیراعظم کے لیے امیدوار سامنے لائے جائے اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے بھی اپنے امیدوار سامنے لانے پر مشاورت کی جائے گی تو اس وقت ملک میں ایک طرف تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو پی ٹی آئی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی زیادہ سے زیادہ جو امیدوار ہیں حکومت سازی کے لیے جو عراقین اسمبلی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ ایسی ہی کوششیں پنجاب میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے ہمارے نامانگار عمر دراز موجود ہیں صبح پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جتنے آزاد امیدواروں کی امائت انہیں چاہیے تھی وہ انہیں حاصل ہو چکی ہے تاہم جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار مقامی ذرائع ابلاغ پر سامنے آ چکے ہیں وہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھ شامل ہونے والے آزاد امیدواروں کی شناخ خفیہ رکھی ہے نون لیگ کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہونے والے آزاد امیدواروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دانستن وہ ان کا نام ظاہر نہیں کر رہے تاہم تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تاہم اپنے وزیرعالہ پنجاب کا فیصلہ تاہال نہیں کر پائی وزیرعالہ پنجاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں علیم خان، فواد چودری، میاں محمود الرشید جو کہ گزشتہ اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف تھے ان کے علاوہ یاسمین راشد اور میاں اسلم اقبال کا نام بھی آیا ہے سامنے تاہم پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ تمام نام ہیں جن کے اوپر نہ تو تاہال مشاورت ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہو پایا ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خود کرنا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک نہ تو کسی سے کوئی مشاورت کی ہے اور نہ وہ خود سے اس پر کوئی فیصلہ کر پائے ہیں عمر دراز بی بی سی نیوز لاہور اسلام آباد اور لاہور کے بعد اب رخ کرتے ہیں صوبے خیبر پختون خواہ کا جہاں اسیمبلی میں اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کو دو تہائی نشستوں پر کامیابی ملی ہے مگر وزارت آلہ کے منصب کے لیے اب تک کسی نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے نامنگار عزیز علیخان اس وقت اسلام آباد سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز وزیر علیٰ کی نامزدگی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے یہ ایک حیران کن بات ہے جبکہ خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کو کھلا میدان ملا ہوئے ہیں وہ یہاں پر کوئی ان کے کمپیٹیٹر نہیں ہے دو تہائی اکثریت ہے جس کو بھی چاہیں ان کو حکومت وزیر علیٰ بنا سکتے ہیں لیکن اب تک دو روز پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید عاطف خان کو جو سابق وزیر تعلیم تھے ان کو وزیر علیٰ بنا دیا جائے گا لیکن آلہ فیسرڈن اچانک ان کے نام پہ بھی خاموشی ہو گئی ہے دوسری طرف سابق وزیر علیٰ جو ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر وزارت علیٰ دوبارہ دی جائے انہوں نے ایک تالیس عراقین کے ایک بیٹھک بھی پشاور میں منعقید کی تھی لیکن اس کا بھی پھر پی ٹی آئی کے جو سنٹرل لیڈرشپ تھی انہوں نے سخت نوٹس بھی لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو بھی فیصلہ عمران خان کریں گے مجھے قبول ہوگا اس وقت یہ تین چار نام ہیں جو لیے جا رہے ہیں لیکن حتمی فیصلہ اب تک تحریک انصاف اس بارے میں نہیں کر پائی تو عزیز لگتا کیا ہے آگے کیا ہوگا صورتحال واضح کب تک ہوگی بنیادی طور پہ اس وقت بنی گالہ میں اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ سب بنی گالہ میں موجود ہیں وہ بلوچستان ہو یا چاہے پنجاب ہو یا مرکز ہو یا خیبر پختونخواہ اس حوالے سے مشاورت بھی ہو رہی ہے عراقین اسمبلی کی حمایت بھی حاصل کی جا رہی ہے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کل یا پرسو تک کوئی ایک نام فائنل کر دیا جائے گا زیادہ چانسز کہے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عاطف خان ہوں ایک دوسرا نام بھی سامنے آیا ہے تیمور جھگڑا کا نام بھی سامنے آیا رہا ہے لیکن اب تک کوئی اس پر فائنل نہیں ہو سکے کہ کس کو وزیراعلا بنایا جائے گا اسلام آباد سے عزیز اللہ خان ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت سازی میں تاخیر کے بارے میں ہمارے سوشل میڈیا پیج پر قارین کیا کہہ رہے ہیں کوادر سے حبیب کریم بخش کہتے ہیں تاخیر کا سبب تیسرے امپائر کے جواب کا انتظار ہے شاہد پرویز نے لاہور سے لکھا انجینئر الیکشن کے باعث کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں اور ٹیکسلہ سے عمران علی نے کہا حکومت بنانے کا کام بہت سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے اس لیے وقت تو لگے گا اور اب ذکر کراچی کا کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حالی انتخابات میں اپنے گھر لیاری میں شکست کیوں ہوئی پیپلز پارٹی اس کا سبب دھاندلی کو گردان دی ہے تاہم چیرمن بلاول بھٹو زرداری کو اس حلقے سے ہرانے والے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار شکور شاد کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو اگر حلاق نہ ہوتی تو لیاری دوہزار سات کے مجوزہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا کراچی میں نامنگار ریاض سحیل نے شکور شاد سے پوچھا کہ لیاری میں ان کی کامیابی کے پیچھے کون سے حوامل کار فرما تھے لوگوں میں بہت زیادہ فریسٹیشن تھی اور مسائل بھی بہت زیادہ ہے نوکریاں جو دی گئیں وہ بھی کچھ لوگوں نے بندر بانٹ کی ہیں یا فروغ تیئے یہ اور ڈیولرپین فنڈ کے نام پر جو اتنی بڑی رقم مقتصی کی گئی تھی وہ فنڈ بھی کئی نظر نہیں آیا کام تو لوگوں کا یہ ردے ملتا شدید ردے ملتا اور نوجوان نصر میں خاص طور پر یہ بہت بڑی تبدیلی دی یہ مجھے بتا ہے کہ شکور شاد نے شاست میں کب سے قدم رکھا میں ویسے تو سیونٹی فور میں کالیج لائب میں بی ایسو میں کچھ عرصہ رہا لیکن جب سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں برٹو صاحب کی گورنمنٹ ٹوفل ہوئی تو پھر ہم پی ایس ایب میں آگئے ہیں پی ایس ایب میں فرسٹ اکٹوبر سیونٹی ایٹ کو پہلی بار میرے گھر پر پولیس کا ریڈ ہوا جب ہم نے برٹو صاحب کی جان بچانے کی مومنٹ میں ایک ریلی نکالی تھی میں نے جا کے عبدالارو نے سکول کی چھٹی کروا دی تھی اور اس کے بعد جلوس لے کے عظیر منشن گئے تھے تو اس کے بعد سرات کو ریڈ ہوا میں نہیں تھا نیکس ڈے میرے والد صاحب کو لے گئے تھے میرے والد صاحب کو فرس آٹ اٹیک جو ہے وہ بغدادی پولیس اسٹیشن میں پڑا ہم نے دیکھا کہ شکر شاد دو ہزار سے جو بلدیاتی انتخابات کا نیکات کا اعلان ہوا تب سے ایک پیوز پارٹی میں بھاگی کے طور پر سامنے آئے لوکل بارڈی زیلیکشن میں میں نے ایک بندے کو پروپوس کیا میں نے پارٹی کی لوگوں سے کہا کہ اس کو ٹکٹ زلوائے ایکٹیب لڑکا ہے نیا گریب بچہ ہے اب وہ آگیا ہے تو انہوں نے وہی اپنے پرانے جو چمچے تھے ان کو ایجز کیا لیکن ہم نے اس کو انڈیپنڈنٹ کرا کروا کے زیتو گایا تھے دوہزار آٹھ میں میں نے انڈیپنڈنٹی کو کنٹیس کیا لیکن اس وقت میرے ساتھ پیوز پارٹی کا ٹوائس ایلیکٹڈ ہے میں نے واجہ احمد کریمزاد سے مرے ساتھ تھا ایک طرح واجہ احمد کریمزاد تھا دوسری طرح ماما یونس بلوچتے جو نینٹی سیونڈ کے الیکشن میں نیک ٹو نیک رہے اور ڈیڈ ڈو سو ونڈوں کا فرض تھا بغاوت اتنی زیادہ تھی کہ اگر بی بی شہید نہ ہوتی تو ہم تب بھی جیت جاتے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد بھی جو ایک اور مسئلہ ہو گیا وہ یہ تھا کہ لیاری کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اصلہ تمہ دیا جاتا جو لائن آرڈر کا جو رشو تھا لیاری کا اس کی وجہ سے بھی لوگ ذمہ دار ٹیراتے تھے پیپس پارٹی کے چند لوگوں یہ بتائیں کہ جن کو آپ سٹوڈن لائف سے لے کر آئیڈیلائز کرتے آئے پوری سیاست ان کے ساتھ گزاری جب اس ہی کے جنرلیشن کے نوجوان کو اور چیئرمن کو جب آپ نے شکست دی تو کیا خیال تھا شکست ہونی تھی ان کو لیکن انہوں نے اپنے چیئرمن کو شکست دلوائی اس کے ذمہ دار یہ پارٹی کے خود لوگ ہیں اور دوسری بات آپ بھول جاتے ہیں کہ یہاں سے ظلفقارلی بھٹو کا بیٹا بھی آ رہ گیا تھا یہ مرزا شہید جو ہے وہ بھی یہاں سے ایک مرزا شکست کھا چکے آسفہ ہوتی تو شاید اس سے بہتر سٹرانگر ہوتی کہ وہ زیادہ اپیلنگ پوس کی پوزیشن ہوتی خاص طور پر لیڈیز میں پی ٹی آئی کے شکوشات سے ریاض سحیل نے بات کی آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا سمباب میں میں انتخابات کے بعد حکومت مخالف احتجاج اور تشدد میں اضافہ اور دیکھئے ایسے گھر جو عالمی حدد میں اضافے کے خلاف آپ کو راحت دے سکیں گے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلے ناز کی پہلے قوامی برادری نے زمبابوے میں جان لیوہ فسادات کے بعد تمام فرقین سے امن کی اپیل کی ہے زمبابوے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ پیر کو ہونے والے انتخابات میں حکمران جماعت نے پارلیمان میں دو تہائی اکثریت حاصل کر لی ہے دارل حکمت حرارے میں ہنگا میں شروع ہو گئے جن میں تین لوگ ہلاک ہوئے صدارتی انتخاب کے نتائج کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا لیکن اپوزیشن کے نیلسن چمیسہ نے فتح کا دعویٰ کیا ہے حرارے صفہ گلکین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد علی سرکاری سطح پر ابھی نتیجے کا اعلان نہیں ہوا اور لوگ اپنے لیڈر کے دعوے پر اعتبار کر رہے ہیں شہر کے ایک دوسرے حصے میں پولیس نشانے پر تھی اور حکمران جماعت کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا شہر فائرنگ کی آوادوں سے گونج رہا تھا لوگ زخمی ہوئے اور ہلاک بھی یہ حجوم زندگی اور موت کی کشم کشمے ایک زخمی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے قریب ہی ایک پولیس اہلکار نے بندوخ کا رکھ صحافیوں کی طرف بھی کیا اپوزیشن کے حامیوں نے شہر کے بڑے حصے کو بند کر دیا تھا حکمران جماعت کے عہدے دار اپنی جماعت کے دفتر سے یہ سب دیکھ رہے تھے پارٹی کی قیادت نے اپوزیشن کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہر آیا ہم ملک میں افرات افریق کیلئے اپوزیشن اور اس کی تمام قیادت کو جبیدار ٹھہراتے ہیں انہوں نے ہی انتخابی عمل میں مداخلت کی ہے سڑکوں پر گھومتی بکتر بند گاڑیاں میدان جنگ کی تصویر پیش کر رہی تھی یہ وہی شہر ہے جہاں چند ماہ قبل عوام فوج کے حق میں نکلی تھی اور جو ایک جمہوری عمل سے گزر رہا ہے ایک شام کے چند ہی گھنٹوں میں زمبابی کے مستقبل کے بارے میں امیدیں دم توڑنے لگیں اس امید کی بحالی کے لیے تمام جماعتوں کو انتھک کوشش کرنا ہوگی اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر امریکہ کی طرف سے ترکی کے دو وزراء پر پابندیوں کے بعد ترکی کی کرنسی لیرہ کی قدر عالمی منڈی میں ریکارڈ حد تک کم ہو گئی ہے یہ پابندیاں ایک امریکی پادری انڈرو بنسن کے خلاف ترکی میں دہشتگردی کے الزام میں مقدمہ چلا جانے کے جواب میں لگائی گئی ہیں ترکی نے کہا ہے کہ انڈرو بنسن کی رہائی کا مطالبہ ناقابل قبول ہے اسرائیلی وزیر الدفاع نے یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر غزہ کے لیے گیس اور تیل کی فراہمی بند کر دی ہے کہ وہاں سے آتشکیر مادے سے بھرے غبارے اسرائیل کی طرف پھیجے جاتے ہیں حالی ہفتوں میں اس طرح کے غباروں کی وجہ سے اسرائیل میں سینکڑوں مقامات پر آگ لگ چکی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کوریای جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی باقیات کی واپسی میں مدد کرنے پر شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ اون کا شکریہ آدھا کیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس میں کہا کہ کم جانگ اون نے انہیں ایک بہت اچھا خط بھی لکھا ہے اور وہ ان سے جلد ملاقات کریں گے عالمی حدت میں اضافہ ان دنوں بہت سے ملکوں میں محسوس کیا جا رہا ہے اور اس برس شمالی کوریئرز یا یوں کہیے کہ یورپ میں اس کے اثرات خاص طور پر محسوس کیا گئے ہیں کئی ملکوں میں درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹے تو کئی جگہ شدید خوشک سالی دیکھی گئی اور جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی پیشکویاں یہ ہیں کہ ایسے مظاہر بڑھتے جائیں گے لیکن رہائشی منصوبہ بندی کے میدان میں اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے ٹیویڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین اسکری لندن کی شارہوں پر شدید گرمی تھرمل کیمرے کی ان تصاویر میں زمین سے پھوپتی گرمی کو پیلا رنگ ظاہر کر رہا ہے لیکن ذرا پانی کی سبیل پر یا درختوں اور عمارتوں کی چھاؤں پر نظر ڈالیں کہ جہاں سائے میں درجہ حرارت دس سینٹی گریٹ تک کم ہے نئی تعمیر شدہ یہ عمارت بڑھوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے ہم اس کے اندر ایک فلیٹ دیکھنے گئے جل اور موریس میتھیوز نے بتایا کہ فلیٹ کے دونوں جانب کھڑکیاں ہونے سے ہوا کا گزر رہتا ہے اور گرمی کم ہو جاتی ہے مجھے بہت گرمی لگتی ہے تو میرے لیے یہ فلیٹ زبردست ہے پہلے تو میں بس پڑی رہتی اور پسینہ بہتا رہتا تھا آئندہ مزید گرمی پڑھنے کے امکان کے پیش نظر مائرین چاہتے ہیں کہ امارتوں میں سایہ دار جگہیں بڑھانے کے قوانین بنائے اور نافذ کیے جائیں اس بات کے شواہد بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور گرمی زیادہ تواتر سے بڑھتی جائے گی لندن کے شمال میں سو کلومیٹر دور صفق کا خوبصورت تفریح مقام زرد پڑ چکا ہے یہ انگلستان میں خوشک ترین علاقہ ہے یہاں مقامی محکمہ آب انگلین وارٹر نے بہت بڑے بڑے سٹور بنائے ہیں یہاں بہت ہی کم بارش ہوتی ہے اور مقامی حکام پہلے سے ہی ایسے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں جن کا اب سیاستدان محلیاتی تبدیلی کے باعث ذکر کر رہے ہیں پانی کی قدر و قیمت کا احساس بڑھ رہا ہے اور فراہمیں آپ کے اداروں کو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی گرمی کی موجودہ لہر کے بعد ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ شمال مغربی انگلستان کے اس زخیرہ آپ جیسے مناظر معمول بنتے جائیں گے دیوڈ شکمن کی رپورٹ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں حکومت سازی کا چالنج آج سیرپین کا اہم موضوع تھا پاکستان تحریک انصاف کزشتہ تین دنوں سے دعوے کر رہی ہے کہ اسے قومی اسیمبلی میں حکومت سازی کے لیے اراکین اسیمبلی کی مطلوبہ تعداد کی حمایت حاصل ہے تاہم آج بھی تحریک انصاف کے رہنما نو منتخب اراکین اسیمبلی اور سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کا اجلاس بھی آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہماری صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل آٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلین آس کی کب اجازت دیجئے